ہلو فرنڈز ویلکم تو ایکزام سکس ایک ایسی جگہ جہاں آپ کسی بھی گبرمنٹ جوب کی تیاری یا جانکالی پرابٹ کر سکتے ہو دوستو آج ہم بات کریں گے اتر پردیس یوپی پولیس کی دوستو مارکٹ میں بہت ابھی گرم ہے یہ معاملہ اور بہت لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یوپی پولیس میں میل اور فیمل کانسٹیبل ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی تالیس ہزار پانسو بیس پدوں کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی بہت ہی بمپر ویکنسی ہے جس میں بہت سارے پوشٹ ہے پرد دیکھو ایک تالیس ہزار پانسو بیس ہے تو لڑکے لڑکیوں کے لیے ایک بہت اچھا چانس ہے کہ وہ فورس میں جائے یوپی پولیس میں جائے دیس کی شیوہ کرے اور ایک اچھا کریئر بنائے یہ ابھی آن لائن اپلیکیشن بہت لوگوں نے بھر دیا ہوگا کچھ لوگ بھر رہے ہوں گے تو یہ یوپی پولیس کا جو ابھی یہ ریکلٹمنٹ آیا ہے اس کا اپنے یہ نوٹیفکیشن جو ہے سوچنا بھی کہ ایسا کچھ ہے یہ اپنے پڑھی رکھا ہوگا میرے کعال سے سب کچھ سمجھ ہی لیا ہوگا تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ یوپی پولیس کا جو ابھی یہ کانسٹیبل ریکلٹمنٹ جو آن لائن اپلیکیشن فارم بھڑا جا رہا ہے اس کو کیسے کریک کریں گے اس میں ہم کیسے اچھے سے اچھا انکھ پائیں گے اور اس میں کیسے بھرتی لیں گے تو آج کا ہمارا پوائنٹ جو ہے ڈسکسن یہی ہے یوپی پولیس میں بھرتی کیسے لیں یوپی پولیس میں بھرتی کیسے لیں تو اس کے لیے آپ نے یہ جو ویژیپتی آیا ہے آپ نے پڑھی رکھا ہوگا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو میں نے نیچے لنک میں دیکھو یہ کومنٹ باکس میں دسکرپشن باکس میں یہ لنک دے رکھا ہے یہ تو اوپر یہاں کونے میں دیکھو کونے میں آئی بٹن آ رہا ہے یہاں پہ بھی کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو تو یوپی پولیس میں بھرتی کیسے لیں تو نوٹیفیکیشن میں یہ جو بھی ویکنسی آئی ہے اس کا اپلیکیشن فی کیا ہے ایجی لیمٹ کیا ہے ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے فیزیکل ایبیلیٹی کیا ہونا چاہیے یہ سب آپ سمجھے چکے ہوگے سب پورا نوٹیفیکیشن کو کھول کے پڑھ کے اچھا آئیو سیما میں او بھی سی ہے اسی ہے اسٹی ہیں فیزیکل ایبیلیٹی میں ان لوگوں کو بہت کچھ چھوٹ ملتا ہے تو آپ لوگ نے یہ بھی پڑھ لیا ہوگا اگر کوئی ڈاؤٹ کنفیزن ہے تو کومنٹ باکس میں جرور لکھو ہمارے ٹیچرز آپ کو ایکسپلین کریں گے اور ہمارا یہ ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز 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 یہ جو نوٹیفیکیشن کا جو لنک دیا گیا ہے یہاں پہ چاہیے یا اوپر میں کومنٹ باکس ہے یا نیچے کے کومنٹ باکس سے کر لو یا یہاں آئی بٹن سے کلک کر کے اوپن کر لو آپ پورے نوٹیفیکیشن کو پورے نوٹیفیکیشن کو اچھے سے پڑھو سب سے پڑھو سب سے پہلا جو گروہ منتر ہے کسی بھی کومپیڈیشن کو کرنے کا یا یوں پی پولیس میں یہ جو بہالی آئی ہے کونسٹیبل کی یہ جو کونسٹیبل کی بہالی آئی ہوئے ایک تالیس ہزار خان سو دیس پدوں کی تو کوئی بھی اگزام ہو آپ نے دیکھا ہوا جو اس کو پاس کرتے ہیں یا جو اس کو کلیر کرتے ہیں وہ جو ہے وہ اس نوٹیفیکیشن کو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں اور جتنا بھی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں اور سیلیبس ہیں اس کے بہت قریب ہوتے ہیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز بولے تو ایج لیمٹ کیا ہے کوالیفیکیشن کیا چاہیے سالری کیوگیتہ کیا چاہیے کتنا چھوٹ ہے کتنا ریزرویشن ہے کتنا کیا کہا کیا لاب ملے گا تو ہر چیز کا وہ پروپر فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں پوچھتے ہیں ٹیچر سے پوچھتے ہیں کسی سینئر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے کیسے ہے کیا نہیں ہے کیسے ہیں پوچھنا کوئی خراب بات نہیں ہے لیکن آپ سب سے پہلے پڑھو پوچھنے میں کیا ہوتا کوئی سینئر بتا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ پرانے ایکسپریئنس سے بتا رہا ہو لیکن اس بار نوٹیفیکیشن میں ایڈورٹیزمنٹ میں بہالی میں بھرتی میں کچھ نیا چیز ہو تو جب تک آپ اس کے ایک ایک اکچھڑ کو پڑھ کے خود سے رکھو گے خود سے سمجھ کے رکھو گے تب ہی تو اس کو خود سے اور وہ اس category یا reservation سے نہیں ہو تو اگر آپ نے خود سے پڑھا ہوگا تو اس point کو اچھے سے سمجھ کے اس کا الاب اٹھا سکتے ہو یا ہو سکتا ہے آپ اپنے سینئر سے یا کسی teacher سے پوچھ رہے ہو وہ کچھ پرانا رول بتا رہے ہیں نیا رول آ گیا ان کو وہ معلوم نہیں آپ نوٹیفیکیشن کو یا ایڈورٹیزمنٹ کو پڑھ کے خود سے اچھے سے سمجھ پاؤ گے تو اسی لیے آپ خود سے پڑھو اس کے بعد teacher سے discuss کرو سمجھو یا کچھ بھی کرو اور کچھ لوگ ایسے بھی smart ہوتا ہے وہ خود سے پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں اور teacher سے یا کسی سینئر سے یا دوستوں میں discussion نہیں کرتے ہیں تو discussion بھی بہت جروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خود سے پڑھ لیا تو سارا کچھ سمجھ گئے آپ پڑھو بھی discuss بھی کرو discuss کرنے سے آپ کے جو کچھ confusion ہے وہ بھی سمجھ بھی آ جاتا ہے تو UP police میں بھرتی ہونے کا یا کسی بھی exam کو crack کرنے کا سب سے پہلا golden rule ہے سب سے پہلا گروہ منتر ہے یہ جو اس کا official notification سوچنا وگیپتی advertisement جو بھی ہوتا ہے اس کو آپ پورا پڑھ کے اس کے technical details کو سمجھ جاؤ آپ اس کا lab کہاں سے کہاں اٹھا سکتے ہو آپ وہ سمجھ پاؤ تو نیچے comment box اور کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو comment box میں لکھو اب سمجھو کہ exam کا جو ہے پراروپ یہ جو بھرتی ہو اس کا پراروپ کیا ہے سب سے پہلے تو written exam ہے اس کے بعد document verification ہوگا جس میں physical eligibility test ہوگا اور physical eligibility test میں height chest کا map ڈنڈ ہوگا اس کے بعد running ہوگا running کا مطلب دور لگا جائے گا اب دور کتنا دور نہ ہے کتنا نہیں دور نہ ہے اس سارا technical details notification میں لکھا جو آپ پڑھ سمجھ ہوگے کیونکہ ہر بھرتی کا military army police کا سب کا الگ الگ ہوتا تو اس میں کتنا minute میں کتنا kilometer مانگ رہے ہیں یہ اچھے سے پڑھ سمجھو پھر medical test سب سے پہلے return examination سے چال ہوگا اب یہ پہ لوگ چھوٹی سی کلتی کیا کرتے ہیں وہ return examination کا تیاری start کر دیتے ہیں پڑھائی لکھائی start کرتے ہیں لیکن وہ saleric map done چونکہ یہ force ہے force police میں کیا ہوتا ہے saleric map done جو ہوتا ہے physical eligibility اس کا بہت زیادہ مہت ہو سوچتے ہیں جب ہمارا return exam clear ہوگا تب ہم اس پہ دھیان دیں گے یا اس کا بحاج چال کریں گے ایسا بالکل link کرو جیسے ہی آپ return examination بہت چال کرتے ہو تو آپ habit میں آنے میں بہت time لگے گا لیکن اگر آپ habit میں ہو تو آپ لیے بہت آسان ہو جائے سینئر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ دوسرا ہے return exam کے ساتھ physical activity سارے رکھ ویام کا بھی start کر دو کچھ نہیں تو 15 minute daily جاؤ بیدان میں دور ویام کرو خلقہ فلقہ کچھ نہ کچھ کرو اور اپنے صحت medical test بھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ بہت جیادہ دبلے یا کمجور ہوتے تو وہ اپنے کھان پان سب کو start کر دو اور written exam کا تیاری کرنا پڑے گا تو written exam جو آپ کو تیاری کرنا ہے اس کے لیے پھر سے آپ کو notification میں syllabus exam syllabus کو بہت اچھے سمجھنا پڑے گا دیکھو میں لکھا ہوا ہے written exam syllabus کو بہت اچھے سمجھنا پڑے گا اور یہ written exam syllabus کا advertisement کے page number 22 میں دیا گیا ہے میں آپ کو پڑھنا ہے اسے میں آپ دکھاتا ہوں یہ advertisement ہے یہ advertisement ہے یہ ویجتی ہے دیکھو یہ page number 1 ہے اتر پردیش پولیس بھرتی ایوام پدونتی board اپنے پڑھو ایک چیز کو ایک technical details کو اچھے سے سمجھو اور میں نے بھولا تھا page 22 میں جانا ہے سلم سمجھنے کے لئے تو page 22 میں ہم چلتے ہیں یہ سارا کچھ ہے یہ بہت کچھ ہے کیونکہ دیکھو یہ اوپر کا جتنا ہے وہ آپ کو خودی پڑھ کے آپ کس کٹیگری کو ہے کس کیا رکش مل رہا نہیں وہ آپ کو خودی سمجھ پڑھ گا اور جو سمجھ میں آئے وہ comment box میں لکھ ہم سے ضرور پوچھ پوچھ سلم آپ کو بتاتا ہوں کہ سلم سب کے لئے common ایک ہوتا ہے یہ دیکھ آگیا page 22 خط پرکش کا پاٹ کرم ریٹن اگزامنیشن کا سلم جنرل لولیج پوچھا جائے گا جنرل پیج نمبر 22 ہے جنرل ہندی پوچھا جائے گا سنخیات مخیب مانسک یوگیتہ نیومرل نیومرک and mental ability سنخیات مخیب نیومرک ability ability یہ سب ہے اوکی ابھی کیا ہے لوگ لپینڈ کرتے ہیں teacher جو بتاتے وہی سمجھ teacher جو بتاتے ہیں وہ سمجھ ہی جاتا ہے اس میں کوئی گلتی نہیں لیکن اس point کو آپ خود سے پڑھو خود سے پڑھنے کے بعد اس میں جو الگ topic دیا گیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے جو پاس کرتا ہے اس کو سب چیز معلوم ہوتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد دیکھو کہ آپ کس کس چیز میں مجبوط ہو اور کون 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 سا آپ کب کیا میں اتنے دنوں میں سے تیار کر پاؤں گا اگر جو بہت زیادہ پڑھنا ہوگا تو اس کو آپ چھوڑ دو اب دیکھو اس میں دیکھو اس میں سائیبر کرائیم بھی ایک ہے دیکھو بہت سا چیز ہے سائیبر کرائیم وستو اگر کسی کمپیوٹر کمجور ہے سائیبر کرائیم وہ نہیں کر سکتا ہے باقی سب کو پرہو سائیبر کرائیم کو چھوڑ دو اگر کسی کا ہندی ٹھیک ہے تھوڑا کمجور ہے لیکن ہی کر سکتا تو ہندی پہ دھیان دو تو یہ strategy آپ خود سے بنانا پڑے گا یہ لکھت پر کرو گے اور میں آپ بتاتا ہوں جو جو ہے ہمارا جو یہاں کونے پہ آؤ آئی بٹن پہ کلک کرو گے تو ہمارے playlist میں جاؤ گے اور یہ link بھی میں نے پیچھے یہاں اوپر کونے دیکھو کونے آئی بٹن آرہا ہے آپ اس پہ کلک کرو کلک کر کے ہمارے playlist میں جاؤ اس playlist میں جتنے بھی videos سب میں بہت سارے important gk سب کو دیکھ جاؤ یاد کر جاؤ رٹ جاؤ notes بنا کے رٹ دوست میں discuss کر رٹ یا ہمارے ویڈیو کو روز دو بار تین بار چار بار دیکھ دیکھ اس کو رٹ جاؤ کیونکہ یہ بہت important gk ہے اگر وہ exam میں آگے آگے آپ لکھ نہیں پاؤ بھر بھر سکتے تو اس کے لئے ہم اور بھی tuto ڈیلز بنائیں گے اور بھی question answer اور such practice بنائیں گے تو وہ دیکھنے کے لئے آپ subscribe button پر کلک دو اور گھنٹی دوا دو تا کی جو بھی نیا ویڈیو بنائیں گے UP پولیس کے لیے وہ ملتا رہے اور آپ کی تیاری اور زیادہ پکی اور اچھی ہوتی رہے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر جو آپ وات سیپ کرتے ہو فیس بوک کرتے ہو انسٹا گرام ٹویٹر جو بھی شوشل میڈیا یوز کرتے ہو اس پہ شیئر کرو تاکہ یہ میسج سب تک جائے ہمیں پروس ملے تاکہ ہم اور ایسے اچھے ویڈیو آپ کے لئے بنا کے لائے تو فیل اس کو شروع سے اندھ تک ایک اک اک چھر کو چاٹ جاؤ کچھ بھی سمجھ آتا تو کومنٹ باکس میں لکھو اپنے ٹیچر سے پوچھو دوستو میں discuss کرو اور میری شب کامرہ آپ کے ساتھ ہیں